اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ يَا اِقْبَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَصْلِيمًا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر دلود بھیجتے ہیں اے ایمان والوں ان پر دلود اور خوب سلام بھیجو اس آیت دلود کی مزید تفسیر سنتے ہیں عادیث میں دلود شلق پڑھنے کی بکثرت ترقیب دلائی گئی ہے اور بی سیوں مقامات پر اس کی فضیلہ بیان کی گئی ہے حضرت ابو طالحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک دن حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بشاشت چہرہ اقدس میں نمائی تھی اشارت فرمایا میرے پاس حضرت جبریل علیہ وآلہ وسلم قائر کہا آپ کا رب عزوز فرماتا ہے کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر دلود بھیجے میں اس پر دس بار دلود بھیجوں گا اور آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر سلام بھیجے میں اس پر دس بار سلام بھیجوں گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب لوگوں میں زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر دلود بھیجا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو مجھ پر ایک بار دلود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اسی پیٹی برس کے گناہ مٹا دے گا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار دلود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر ستر بار دلود بھیجتے ہیں دلود پاک پڑھنا عظیم ترین سعادتوں اور بے شمار برکتوں کے حامل اور افضل تریر عامال میں سے ایک عمل ہے حضرت عبدالدین نے دلود شریف کی برکتوں کو بکثت بیان کیا ہے اور مختلف کتابوں میں ان برکتوں کو جمع کر کے بیان کیا گیا ہے یہاں ان میں سے کچھ برکتیں سنیے اور اپنے دلوں کو منور کیجئے اور دلود پاک کی عادت بنا کر ان برکتوں کو حاصل کریں جو خوش تصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دلود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ فرشتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دلود بھیجتے ہیں دلود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے دلود شریف سے عامال پاکیزہ ہو جاتے ہیں دلود شریف سے درجات پلند ہوتے ہیں گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے دلود بھیجنے بارے کے لیے دلود خود استغفار کرتا ہے اس کے نامہ عامال میں عجر کا ایک قرآت لکھا جاتا ہے جو خود پہاڑ کی مثل ہوتا ہے دلود شریف پڑھنے والے کو عجر کا پورا پورا پیمانہ ملے گا دلود شریف وہ شخص کے لیے دنیا اور آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا وہ اپنے وظائف کا تمام وقت دلود پاک پڑھنے میں بسر کرتا ہو مصائب سے نداد مل گاتی ہے اس کے دلود پاک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واہی دیں گے اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے دلود شریف سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے امن ملتا ہے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا حوضہ کاؤتر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا پیامت کی پیاس سے محفوظ ہو جائے گا دہنم کی آگ سے چھٹکارہ پائے گا پورے سرات پر چلنا آسان ہوگا مرنے سے پہلے جنت کی منزل دیکھ لے گا جنت میں کثیر بیویاں ملے گی دلود شریف پڑھنے والے کو بیس غزوات سے بھی زیادہ ثواب ملے گا دلود شریف تنگ دست کے حق میں صدقے کے قائم مقام ہوگا یہ سرابہ پاکیز کی اتحارت ہے دلود کے ورد سے مال میں برکت ہوتی ہے اس کی وجہ سے سو بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات پوری ہوتی ہیں یہ ایک عبادت ہے دلود شریف اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عامال میں سے ہے دلود شریف مجالس کی زینت ہے دلود شریف سے غربت و فقر دور ہوتا ہے زندگی کی تنگی دور ہو جاتی ہے اس کے ذریعے خیر کے مقام تلاش کیا جاتے ہیں دلود شریف پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا دلود شریف سے دلود پڑھنے والا خود اس کے بیٹے پوتے نفع پائیں گے وہ بھی نفع حاصل کرے گا جس کو دلود پاک کا ثباب پہنچایا گیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا یہ دلود ایک نور ہے اس کے ذریعے دشمنوں پر فتحہ حاصل کی جاتی ہے نفاق اور زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے دلود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے دلود شریف پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ لیتا ہے دلود شریف تمام عمال سے زیادہ برکت والا اور افضل عمل ہے دلود شریف دین و دنیا میں زیادہ نفع بخش ہے اور اس کے علاوہ اس وظیفے میں اس سمجھدار آدمی کے لیے بہت وسیع ثواب ہے جو عمال کے ذخائر کو اکھٹا کرنے پر حریص ہے اور عظیم فضائل بہترین اور کثیر فوائد اور مشتمل عمل کے لیے دو کوشہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بگت سے ضرور شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے